اسلام علیکم سٹوینٹس آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہم لوگ سٹائر 301 کی اسٹریکشن کو پڑھیں گے پھر اس کے کوسٹن کو اچھے سمجھیں گے اور پھر اسٹریکشن کی طرف بڑھیں گے سوگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے کیاڑی چینل کو پہلے کے سبسکرائب کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو ہر اسٹریکشن کو پڑھ ملے گا اور ڈسکرپشن میں آپ کو فائل بھی مل جائے گے اسائیمنٹ کے اندر جو اسٹریکشن ہم نے فولو کرنی ہوں اس کے لئے یہ ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹ فورڈ میں اسائیمنٹ کو سمیٹ کروانا اور اسائیمنٹ میں ہم نے کوپی پیس سے بچنا اور کوشش کرنی ہی اپنی ورڈنگ میں اسائیمنٹ بنانی ہے اور میٹ ٹائپ کے یوز کرنے ہیں میتھمیٹیکل سیمبلز کے لئے اسائیمنٹ کے لئے کچھ ٹام ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں مین کیا ہے ایوریج کیا ہے تاکہ آپ کو اسائیمنٹ کو سمجھنے میں سانی ہو سٹینڈرڈ ایوییشن کیا ہے سٹینڈرڈ اسٹی میٹیڈ ایرر کیا ہے دیکھتے ہیں کیا اس نے کچھ ہوا سٹینڈرڈ ایرر ہے ایسی بھی کہتے ہیں اس کو سو بیٹا مین کیا ہے بیسیکلی نمبر کی ایوریج ہے نمبر کی اور ساتھ ہے سٹینڈرڈ ایوییشن کیا ہے بیٹا مطلب کہ ڈیٹا ویلیز مین سے کتنا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے اور سٹینڈر ایسٹی میٹیڈ ایرر کیا ہوتا ہے جب ہم نمبر آف آؤٹکمز کو ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یا پھر سٹینڈ ایویشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے روڈ آف این پر ٹھیک ہے این کے نمبر آف آؤٹکمز ہوتی ہیں سو یہاں پہ تین چیزیں رسکس کی ہیں سٹینڈ ایویشن مین اور ہمارے پاس سٹینڈڈ ایسٹی میٹیڈ ایرر بیٹا سیمپل سی اسائی میٹ ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہمارے پاس ہے کوسسس اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں ٹیسکل سلوشن بناتے ہیں پر فیکٹ سلوشن بناتے ہیں ایک ٹاوس ہے وہ فور ٹائم ایک فیر کوئن کو فور ٹائم ٹاوس کیا گیا ٹاوس کیا گیا بیٹا ہے کوئن کی ٹوٹا ہیز ہوتی ہے ہیڈ ہوتا ہے یا ٹیل ہوتا ہے جب بھی ایک فیر کوئن کو ٹو ٹائم ٹاوس فور ٹائم کیا کیا گیا ایک کوئن کو ٹاوس کیا گیا تو ہم اس کے پوسیبل آؤٹکمز کس طرح سے نکالیں کتنے ریزلٹ ہمارے پاس ایک شریو آئیں گے مطلب ہم دو کی پاور چار لیں گے چار کیا ہے ہمارے پاس کتنے دفعہ کوئن ٹاوس کیا گیا ہے اور اس کے جو ریزلٹس کیا ہیں ہیڈ اور ڈیل ٹو سائیڈ ہیں ٹھیک ہے ٹو پاور فور سکسٹین آؤٹکمز آئیں گے وہ آؤٹکمز کیا ہے یہ ہے چار دفعہ ہیڈ آئے گا تین دفعہ ہیڈ ایک دفعہ ٹیل دو دفعہ ہیڈ دو دفعہ ٹیل ایک دفعہ ہیڈ تین دفعہ ٹیل چار دفعہ ٹیل آئی ہاپ یہ کلیر کیا ہوگا آپ نے اس کو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پوسیبل آؤٹکمز نکالنے ہیں ٹھیک ہے کتنی دفعہ ہیڈ آئے گا کتنی دفعہ ٹیل آئے گا اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ کتنی دفعہ ہیڈ آیا صرف یہی اس سے ہی کنس آنا ہے اس کی فرکنسی نکالنا ہے فرکنسی مطلب اپین اس چیز کی وہ کتنی دفعہ آئی ہے اور مین نکالنا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ایک کولم بنا لیا اس کو سا سا ہائلائٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے سے ہی میں کیا چیز سمجھا رہا ہوں کس پہ ٹیپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کاؤنٹنگ لکھی ہے zero one two three four number of heads مطلب ہمارے پاس number of heads کیا ہے آہ obviously four time ہے three time ہے two time ہے one time ہے ٹھیک ہے تو یہ four تک ٹھیک ہے جائے گا ٹھیک ہے کہ maximum number of heads کتنا ٹھیک ہے یا تو zero دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ ہی ہے ایک دفعہ ہیٹ آئے گا تو مطلب کیا ہوگا ہمارے پاس ڈیل 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 ہے ایک دفعہ ہیٹ آئے گا تو اس والے پارٹ کو چوز کر کے یہاں پہ ٹھیک ہے دو دفعہ ہیٹ تین دفعہ ہیٹ چار دفعہ ہیٹ تو یہ سیمپل سپیس ہی لکھتی ہے کب کب ہیٹ آرہا کب کب ٹیل آرہا نمبر of heads کو دیکھتے ہوگا تو اس کو fill up کرتے ہیں ٹھوڑا اچھے سے fill up اس لئے کہا رہا ہوں کہ آپ کو سم ٹائم کرسر کا نہیں آئی ڈیا ہوتا ہے کس جگہ پہ ہے تو اس کو ہم بعد میں سیٹ کرتے ہیں پیٹا نمبر of heads ہم ایک دفعہ ہی حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائم نمبر of heads آئے گا بس کاؤنٹ کر لو یہاں پہ six ٹائم آئے گا ٹھیک ہے ٹو 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 اور یہاں پہ بھی ٹو ٹائم آئے گا جب نمبر of heads یہاں پہ تیزی ٹائم سیمپل سپیس میں پیر ہو رہا ہے اور یہاں پہ نمبر of heads چار کیا ہے ایک دفعہ ہی چار 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 ہیڈز آئے ہیں ٹھیک ہے سمپل ہے ایزی صحیح ہے کوئی مشکل نہیں ہے سو اگر کوئی confusion ہے ضرور پوچھے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہیں سے ٹھیک ہے یا تھوڑا جلدی میں بتا تو ضرور کلیر کر رہا کریں ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں پہ ہم نے p of x نکالنا ہے مطلب ہم نے آپ کہہ لو کہ frequency نکالنا ہے ٹھیک ہے frequency نکالنے کا طریقہ کیا ہے بیٹا ہم لوگ کیا کریں گے جتنی دفعہ ہمارے پاس head آیا ٹھیک ہے اس کو divide کریں گے ہمارے پاس total possible outcomes پہ ٹھیک ہے یہ سب میں ایسے ہی divide کیا ہے اسے frequency ہے اب x p of x x square x square p of x یہ ہم mean اور strand deviation کے نکال لیں x p of x مطلب x values کو p of x سے multiply کرتے جائیں گے اس طرح x values کو scale لیتے جائیں گے پھر x square کو p of x سے multiply کرتے جائیں گے ہم لوگ x p of x اور x square p of x کو submission لیتے ہیں تو ہمارے پاس 2 اور 5 result آتا ہے آپ لوگ sum کر کے دیکھ سکتے ہو سو کیا کیا ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا بیٹا سیمپل بہت ہی easy question ہے ایک پھر کوئی نے four time toss ہوا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ head کتنی دفعہ ہے کہتا ہے head یہاں پہ head ایک دفعہ چار دفعہ چھے دفعہ چار دفعہ اور ایک دفعہ ہمارے پاس آیا ہے ٹھیک ہے لیکن x donate کریں number of heads کو ہم sample space کو دیتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے heads کتنی دفعہ ہے count کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم frequency نکال لیں مطلب کہ number of heads کو ہم کتنی دفعہ ہمارے پاس کتنے ٹھیک ہے number of ways of getting heads اس کو ہم divide کر رہے ہیں ٹھیک ہے x values پہ so sorry outcomes پہ depend کر رہے ہیں ٹھیک ہے outcome کس دنی ہے possible ہمارے پاس 16 ہے پھر x p of x کے ہمارے پاس mean ہے ٹھیک ہے mean مطلب averaging کی اس کا submission لے لیا x کے p of x کا submission لے لیا simple اس میں کوئی confusion ہوتی ہے تو ضرور پوچھو ضرور discuss کرو mean کیا ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس average ہوتا ہے mean کا یا آگیا ہمارے پاس strand deviation کیا ہوتا ہے x square p of x مو کا square ٹھیک ہے مو کیا ہمارے پاس یہاں پہ اس کو solve کرتا ہوں تھوڑا سا direct کیا ہوئے میں نے x square p of x بیٹا کتنا ہے ہمارے پاس آپ لوگ دیکھو آپ کو اچھے سایڈیا ہوگا بیٹا x square جو p of x ہمارے پاس ہے سمیشن نکالا 5 اور مو کا square کتنا ہے ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس مو کتنا ہے 2 2 کا square کتنا ہوگا obviously 4 ہوگیا under root 1 which is equal to ہمارے پاس کیا آتا ہے 1 آتا ہے simple standard error بیٹا standard error ہوتا کہ اس کو سمجھ لو ٹھیک ہے standard error basically بیٹا ہمارے پاس estimate standard deviation ہوتی ہے standard deviation ہم estimate نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب standard error increase ہوتا ہے جب data values spread out کرتے ہیں ٹھیک ہے اور decrease ہوتا ہے اس چیزوں کو discuss کرنے کی زیادہ ہمیں disrupt نہیں so to the point discussion کرتے ہیں ان ہمارے پاس کے number of required samples ہیں standard deviation کو number of required samples کے square root پر divide کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے required standard error آتا ہے simple assignment کو explain کرتا ہوں آپ کی confusion اگر کوئی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے پاس ایک toss اس کو 4 times ایک کوئی نہ اس کو 4 times toss کیا گیا اس میں confusion ہو جاتی ہے تھوڑی سی نہ بولتے ہوئے so ہمارے پاس ہم نے frequency distribution نکال لیا number of heads کی کہ number of heads کتنی دفع ہے اور ہم نے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے بعد mean نکالنا standard deviation بھی نکال لیا standard error بھی نکالنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی outcomes نکال لیں گے بھئی ہمارے پاس کتنے result آتے ہیں actually toss کی two sides ہوتی ہیں اس پر four پر power لی ہے ٹھیک ہے two power four sixteen outcomes آگئی ٹھیک ہے head چار دفعہ head تین دفعہ head دو دفعہ head ایک دفعہ tail چار دفعہ ٹھیک ہے یہاں پہ tail تین دفعہ tail دو دفعہ یہاں پہ head چار دفعہ آگا یہاں پہ پہ تین دفعہ head ایک دفعہ tail یہاں پہ head کی value decrease ہو رہی ہے tail کی increase ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ possible outcomes ہیں سب سے پہلے number of heads ہمارے پاس کتنے ہیں دیکھو zero one two three four ٹھیک ہے اس کے بعد sample space ہوئی مطلب کہ جب zero heads ہے کوئی head نہیں ہے ٹھیک ہے تو obviously number of getting head one ہوگا جب ہمارے پاس ایک head ہوگا ہر سیمپل سپیس کے اندر ایک head یہاں پہ آ رہا ہے جب تین tail آ رہے ہیں تو head کو count کر لو four آ جائے گا similarly two heads آ رہے ہیں six آ جائے گا three heads آ رہے ہیں تو four آ جائے گا اور جب four time heads آ رہا تو obviously number of ways of getting heads one ہی ہے columns کو اپنے heading دے سکتے ہو جس طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے frequency مطلب outcomes کو ہم نے ڈیوائٹ کیے ٹھیک ہے اس پہ number of ways of getting heads پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ بھی چیز ہے اس کو cancel out اس لئے نہیں کیا تاکہ LCM لیا جائے اور بعد میں اس کو stop کے لے جائے آپ لوگ کر سکتے ہو x p of x mu ہے ٹھیک ہے x value کو multiply کیا ہے one over sixteen سے one over sixteen کو zero سے کیا zero آ گیا ٹھیک ہے four over sixteen کو one سے کیا four over sixteen ہی آ گیا اس طرح سے multiply کرتے جائیں گے اور اس کا submission لے گئے یہ mu ہو جائے گا similarly x square find کیا اور x square p of x find کیا assignment simple ہے easy سی ہے changing کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بیٹا mean نکال ہے x p of x کا اور x square p of x minus mu کا scale ہمارے پاس کیا ہوتا ہے standard deviation ہوتی ہے standard estimated error نکالنے کا طریقہ کیا standard deviation کو number of trials پہ number of samples پہ required samples پہ ہم نے divide کر دیا اس کا scale ہوتنے کے ہمارے پاس zero point five required standard error standard deviation کا estimate لگاتے ہیں mean کیا ہے average of number ہے ٹھیک ہے مطلب data values جب mean سے different ہوگی تو ہم standard deviation کی تب بات کرتے ہیں data values کتنا spread کر رہی ہیں جب وہ relate کریں mean سے ٹھیک ہے so یہاں پہ assignment کا solution ہوتا ہے complete اب یہاں پہ discussion آتی ہے بیٹا کس طرح سے ہم لوگ اس کو change کریں بیٹا change کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ possible outcomes کو اس طرح bracket کی صورت میں لکھ دو table بنا کے لکھ دو ٹھیک ہے when we toss four times number of ways of getting head مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوگی obviously assignments ان کو بھی دیکھو اس طرح سے changing کر سکتے ہو باقی columns وغیرہ میں changing اس طرح سے ہی ہوگی اس میں نہیں زیادہ آپ چینج کر سکتے ہیں فارمولے وغیرہ آپ لوگ چیک بھی کرو اپ دیتور پر چیک کرو کیونکہ assignment جلدی بنائی ہے میرے recording یہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے ایمیس ٹھیک آئے تو ضرور mention بھی کریں کچھ دیر بعد کچھ دیز بعد ایک دو دن تک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں solution بھی مل جائے گا بزید verification کے ساتھ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ effort کیا آپ کو definitions بھی سمجھانے کوشش کی اپنے طور پر اور اگر بیٹا کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کوئی ویڈیو تو آپ وٹس ایپ نمبر لے لو یا ایمیل پر contact کر لیا اور مجھ سے ہر ایک چیز سمجھ بھی سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے تھوڑا جلدی میں بتانا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بھی nobody's perfect ٹھیک ہے انسان میں غلطی ہو گنجائش ہوتی ہے لیکن میری الحمدللہ آپ لوگوں کا response بھی اچھا result بھی 100% کوشش یہ ہوتی ہے پروائیڈ کروں یہی ہے کچھ نہیں سمجھاتا تو آپ پوچھ لیا کریں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں اور پلیز لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اس سے اپلیسیشن ملتی ہو چینلوں کو پلیز بیل لگیں سبسکرائب کردیں اس سے یہ ہوگا کہ مجھے اپلیسیشن ملتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اور مزید اسائیمیٹس کی ریسرچ کر کے ان کے بھی سلوشن اپلوڈ کروں جو آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہو یہ سلوشن تھا بیٹا اسائیمیٹس کا سمپل سا دعاو میاد رکھے گا اپنا بہت سارے خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ٹیک کر اللہ حافظ